ہمارے چینل پر سماغت ہے آپ کا دیسی وی دیسی پکوان ہم بنایں گے چچندے کی سبزی اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو چچندہ اور تھوڑی سی پیاز ایٹ کی ہے بہت ایزی ریسپی میں دوں گے آپ کو بلکل سیمپل ریسپی ہے ایک بڑھنے آپ کئی بار بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور سپر ریسپی ہے گائز اس بات کا دھیان دیجئے گا چھلتے وقت اس کا چھلکہ بہت موٹا یا پھر بہت پتلا مت اتاریے گا چھلکہ میڈیم ہی رکھے گا اگر چھلکہ پتلا اتارتے ہیں آپ تو سبزی میں ہریائن ہریائن فلیور نہ لگتا ہے اور سبزی اچھی نہیں لگتی ہے گائز دیکھیں میں نے اس کو چھلنے کے بعد ایک بار پھر دھویا ہے اور دھونے کے بعد اس کو تھوڑا پتلے پتلے میں کٹ لیا ہے دیکھیں اتنا پتلا ایک بات اور پرینس یہ ایک کلو ہے ایک کلو چچندہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے دو میڈیم سائز کی پیاس پیاس کو میں نے کٹ کے چیز دھو لیا ہے آپ دھو کے بھی کٹ سکتے ہیں اور کٹنے سے پہلے بھی دھو سکتے ہیں چھلنے کے بعد دھو لیجئے گا پیاس چلیے اب ہم بناتے ہیں کڑھائی میں ہم بنائیں گے اس پر ہم ڈالیں گے ایک کلچھول تیل یعنی ایک بڑا چمج میں کڑھائی میں بنا رہی ہوں آپ کسی بھی برطانے بنا سکتے ہیں ہمارا تیل ہے وہ ہو گیا ہے اس سے تھوڑا فنمس جالیں گے اس سے پیاس جلدی گل جاتی ہے تھوڑا سا دالیں گے پھر بار میں اور ایچ کریں گے پیاس پیس پیس پکائیے گا پیاس دیکھیں میں کھوڑی بار پتلی ہی کٹی ہے اگر آپ گھوٹی بھی کٹیں کوئی پتلی نہیں ہے پتلی ہی کٹی ہی جلدی گلتی ہے ہم دو میرس لیے اس کو ہلکا سا کٹ کریں گے ہلکا سا کٹ لگائیں گے ایسے اور ایسے بس اس کو ڈالیں گے ابھی نہیں تھوڑا دیر بار ہماری پیاس ہو گئے یہ سنہری اب ہم پڑا فٹ لیٹ نہیں کریں گے اس میں سب سے ایچ کر دیں گے جلنے نہیں دیں گے پیاس کو کیونکہ تیہ گاچ ہے اس کو ڈال دیں گے اور اس پر چلا لیں گے چلا لیں گے چلا لنے کے بعد مسالے ایچ کریں گے اس میں ہم دالیں گے جب میں نے ملس کاٹ ترکھی تیبو سے راب دیں گے اور آدھو چمار دالیں گے لائل میرس پاورڈر بس آدھو چمار جیسے اگر آپ کیا ہے تو آپ لائل میرس پاورڈر اور ایچ کر سکتے ہیں آپ نے سیتھا اپنے اپورڈن رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے دو ہری میرس دالی میں اس لئے کم رکھا ہے اب اس میں ایت کریں گے نمک ہم نے پہلے بیڈالا ہے اس کو کمی ایت کریں گے شوار نمک لینے اس کو اچھے سے ملانے کے بعد ہم نے اسے 3 مینٹ تک بھینیا سے پھولنا ہے کہ ہمارے جو کچھ انگیں ہیں وہ اچھے سے گل جائے پرنس اس کو تھوڑا سمائے لگتا ہے میں نے 3 مینٹ بات اس کو کھولا اور ایک بار چلا کے 3 مینٹ کے لئے اور ڈھب دیا ٹوٹل 6 مینٹ تک میں نے اسے پکایا آج پہ اور دیکھیں اب یہ ہلکا لکا تیل چھوڑنے لگا ہے اب اسے ہم کیا کریں گے تیز آج پہ بھونیں گے ہم آج سے بھی لو آج پہ بنایا گلانا ہی سے ہمیں چیسی یہ چھوڑا گلنم ٹائم لگتا ہے زندے کو آج بھیری کر کے ہی آپ 6 منٹ تک چھوڑیے گا تو تک 6 منٹ تک میں نے اسے چھوڑا ہے تیز آج پہ بس ایسے ایسے تھوڑا تھوڑا پریس کرتے رہیں گے ملچیں لگتا ہے 3 منٹ تک آپ کیا کردے ہماری سبجی بہت اتک پک سکی ہے 3 منٹ میں نے بتایا اس کو بھوڑنا ہے آج پہ بہت اور ملچ جو ہے ملچ بھی اس میں اچھے سے گھول جائے گے اور تکھاپن بڑھ جائے گا کیونکہ اس کے بھیج جو ہے ملچ آپ کمی رکھے گا ہرنلچیں جب اعٹ کریں گے تب نئیم اعٹ کریں گے ریڈ چھلی پاؤنر ڈال دیجئے ڈائیز دیکھئے تیل چھوڑ چکا ہے دیکھ رہے ہیں آپ پورا سائل میں تیل چھوڑ دیا ہے اب اس کو ہم بند کر دیں گے تیل منٹ ہو گیا ہے چھولے پہ پکاتے ہوئے تیز آج پر ٹھیک ہے اب سمبند کریں گے اور پھر سرف کریں گے پھرنز دیکھئے میں نے اس کو سرف کر دیا ہے اور اس پر ہم روٹی رکھ دیں گے بگل میں آپ اسے دال چول کے ساتھ کھا سکتے ہیں شام کی خانے کے میں بنا سکتے ہیں بہت ایزی سمپل سبزی ہے بہت سمپل ریسپی ہے گائز اگر آپ ایسے ہی ریسپی میری دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں بائی